دیکھیں مسلمانوں کے خلاف جو سازشوں کی پوری ایک تاریخ ہے اور وہ نظریاتی جنگ یا الغزو الفکری جس کو کہا جاتا ہے نظریاتی جنگ جس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طریقے سے یعنی آپ اگر سلیبی جنگیں اٹھائیں پھر استشراق کے فتنے کو اٹھائیں پھر استعمار کو اٹھائیں کہ انہوں نے استشراق کا پورا ایک دورانیا تھا پھر استعمار کا پورا ایک دورانیا تھا پھر صلیبی جنگوں کا ایک دورانیہ تھا وہ مسلسل کوششیں کر رہے ہیں جہر مسلم مسلسل کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے وہ چاہے استعمار کا طریقہ ہو استشراق کا طریقہ ہو صلیبی جنگوں کا طریقہ ہو نظریاتی جنگ کا طریقہ ہو اس طرح کے مقالمہ بین المذاہب کے تصورات پیش کر کے مسلمانوں سے دینداری نکالنے کا طریقہ ہو اب ان ساری جو انہوں نے بہت سارے کام کی ہمارے تعلیمی سسٹم کو کمزور کیا ہمارے تعلیمی سسٹم سے دینیات کو مذہب سے متعلق چیزوں کو نکال کر ستھی ستھی چیزیں رکھ دی دو تین چار پانچ چیزیں سکھا دی جاتی ہیں والدین کا عدب کرنا ہے پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ دو تین باتیں بتا دی جاتی ہیں اور سب کچھ مذہب کا مکمل چھٹی کر دی یونیورسٹی سے کالج سے اسکول سے یہ چیزیں جب بچہ پڑے گا نہیں اور پڑھانے والا آدمی بھی سکولر ہوگا تو ظاہر ہے جس تعلیمی نظام سے وہ نکلے گا اس کا وہی نظریہ ہوگا ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیمی نظام وہی چلا آرہا ہے اور اس کے لیے ظاہر ہے بہت بڑھ چڑھ کر بہت آلہ درجہ اور آلہ پیمانے پر بہت کوششیں کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح یہ میڈیا کا ادارہ ہے تو میڈیا کے ادارے میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میڈیا پہ اور لوگ کام کر رہے ہیں تو ہمارے جو مصبت کام کرنے والے لوگ ہیں اچھا نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس میدان میں آگے آئیں آگے بڑھیں تو مقصد یہ کہ جو میدان جس میدان میں جہاں سے وہ حملہ کر رہا ہے جہاں سے وہ وار کر رہا ہے تو اس کو جواب اسی ونڈو سے اسی جگہ سے اس کو جواب دیا جائے گا ایسا تو نہیں ہو سکتے کہ وہ حملہ یہاں سے کرے ہم جواب یہاں سے دیں ان ساری فیلڈز کے اندر یعنی پروفیشنلزم کے سارے تقاضوں کو پورا کرتے وہ اس کو اختیار کرنا پھر اس میں ایکسیلنس پیدا کرنا پھر اس میں مہارت پیدا کرنا پھر اس طریقے سے اس کو سمجھنا اپنی تاریخ سے آشنا ہونا کہ ہماری تاریخ کیا ہے بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں تاریخ سے کار دیئے گیا ہمیں تاریخ پڑھانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں ہے ہمارے نوجوانوں میں اس بات کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ تاریخ پڑھیں علام اقبال نے کہا تھا کہ تاریخ کسی قوم کا اجتماعی حافظہ ہوا کرتی ہے جب آپ کسی قوم سے اس کی تاریخ کاٹتے ہیں آپ اس کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں آپ نے تاریخ مٹا دی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ابھی کوئی نئی قوم پیدا ہوا ہے نہ ہمارا کوئی ماضی ہے نہ کوئی حال ہے بس ہم اب نئے طریقے سے ہم نے سروایف کرنا ہے ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے ہم خود فیصلہ کریں جس کی تاریخ ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے بھئی فلاں میرا ہیرو ہے فلاں میرا ہیرو ہے اس نے کیا کیا اس نے کیا کیا اس کو اپنی غلطیوں کا پتا ہوتا ہے کہ یہ غلطیاں نہیں کرنی یہ کامیابی ہے ان چیزوں سے ملی ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹا کر ہمیں چند وہی بات دوبارہ آ جاتی کہ ہمیں یہ کہہ دیا گی اسلام تو آپ کا پرسنل مسئلہ ہے آپ کا ذاتی مسئلہ ہے آپ اس کو بس دیکھیں نہ پیچھے دیکھیں نہ آگے دیکھیں نہ حال کو دیکھیں اور اس طرح کر کے مقالمہ بین المذہب ون نیشن اور جو اینا ون تھیوری یا پوری دنیا کے اندر ایک مذہب اس طریقے سے لاغو کر دیا جائے کہ مسلمان بھی اس کو فولو کریں یہودی بھی اس کو فولو کریں مقصد یہ ہے ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسلام چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو اگر گھما پھرا کر لائے جائے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان کو اس کے اسلام سے پھیر دیا جائے باقی اس کا کوئی یہودیت ویسے ہی منحرف دین ہے عیسائیت ویسے ہی تحریفیدہ دین ہے ہندو مت اور باقی تو سارے زمینی ادیان ہیں ان میں تو کہیں بھی آپ کوئی بھی چینجنگ کر دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک اسلامی واحد وہ حقانیت رکھنے والا مذہب ہے آسمانی مذہب ہے جو بغیر اسلام کا یہ دعویٰ ہے اور اسلام کا یہ چیلنج ہے اور یہ قیامت تک کے لئے اسلام کا چیلنج ہے کوئی اسلام میں تحریف ثابت نہیں کر سکتا اسلام کا یہ دعویٰ اس وقت سے رہا ہے اور قیامت تک رہے گا اب تحریف تو یہ ثابت کرنے سے رہے کوششیں بہت کی گئیں لیکن کچھ کر نہیں سکے اب اس کے لئے پہنترہ تبدیل کیا یہ طریقہ اختیار کیا کسی نے بات کرنی ہے اصولوں پر اسلام کوئی سمجھوتا نہیں کرے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ عقید توحید کو چھوڑ دیں عقید رسالت پر سمجھوتا کر لیں جہاد کو اپنے مذہب سے نکال دیں تو اصولوں پر اس صورت کا مقصد یہ کہ اسلام اصولوں پر سمجھوتے کی ہرگز اجازت نہیں دیتا جہاں ایسی کوئی بات ہوگی مسلمان کا ایک ہی جواب ہوگا یہی مسلمان کا جواب ہوگا بہت شکریہ آپ کا